ناظرین دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی سلطانہ گزری ہے جس نے سلطنت عثمانیہ پر اپنی حکومت کی ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کوسم سلطان کی ناظرین یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد صوم وفات پا گئے اور ان کے جانشین احمد اول نے سلطنت عثمانیہ کا تحسن بالا اسی دوران احمد اول کی دادی صفیہ سلطانہ جنہوں نے سلطان احمد اول کو ایک گنیز توفے میں دی جس کا نام انستاسیہ تھا ناظرین انستاسیہ کو اس کے شہر ویدنک سے کچھ سپائیوں نے اٹھا کر پایت تحت لیا اور پھر صفیہ سلطانہ نے اسے سلطان احمد اول کے سامنے بیش کیا ناظرین شروع شروع میں یہ لڑکی ذرا نہ سمجھ تھی وقت کے ساتھ جس سمجھدار ہو گئی اور سلطان احمد اول سے محبت کرنے لگی اور اسی دوران سلطان احمد اول کو ایک پھول نامی بیماری ہو گئی اور اسی دوران پایت تحت میں بغاوت بھی شروع ہو گئی اور انستاسیہ نے لوگوں سے بات کر کے ان کو سمجھایا اور پھر انستاسیہ کو وہاں کے غلاموں نے کوسم نام دیا جس سے وہ کوسم سلطان کہلائی اور اسی طرح انہوں نے ایک جادوگرنی سے کچھ طوائق کا سمان لیا اور سلطان احمد اول کو دی اور کچھ دنوں بعد وہ سہجاب ہو گئے اور وہ وقت جیسے ہی گزرا تو کوسم سلطان نے ایک شہزادے کو جنم دیا جس کا نام احمد تھا اور اسی طرح کچھ سالوں تک کوسم سلطان کی دو بیٹیاں اور چار بیٹے تھے اور اس طرح سلطان احمد اول نے کوسم سلطان سے نکاح کر لیا اور اس طرح سلطان احمد اول نے کچھ عرصہ حکومت کی اور وفات پا گئے اور اس کے بعد ان کے بڑے بیٹے عثمان دوم تحت نشین ہو گئے جو سلطان احمد اول کی دوسری کانیز میں سے تھے سلطان احمد اول نے کچھ عرصے بعد اپنے بائی شہزادے محمد کو قتل کر دیا اور کچھ عرصے تک لوگوں نے سلطان احمد اول کی حکومت کو بغافتوں کے ذریعے ختم کروا دیا اور سلطان احمد اول کو شہید کر دیا گیا اور اسی طرح کچھ عرصے بعد سلطان مصطفیٰ تحت پر بیٹھ گئے اور پھر ان کے بعد قوسم سلطان کے بیٹے مراد چہارم جو چھوٹی سی عمر میں تحت نشین ہوئے اور ان کی نائبہ کے طور پر قوسم سلطان نے کچھ عرصہ تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی اور کچھ عرصے بعد قوسم سلطان اور سلطان مراد چہارم میں احتلاف ہوا اور انہوں نے قوسم سلطان کو نائبہ کے عوضے سے فارق کروا دیا اور اس کے باوجود بھی قوسم سلطان نے سلطنت عثمانیہ کے فیصلے کیے اور پھر کچھ عرصے بعد مراد چہارم کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ان کے بیٹے سلطان ابراہیم تحت نشین ہوئے اور انہوں نے آٹھ سال حکومت کی اس کے بعد قوسم سلطان جس کو تو ارحان سلطان نے مار دیا ناظرین یہ قوسم سلطان کی حرصی ہی تھی جس نے قوسم سلطان سے ان کے بچے چھینے قوسم سلطان نے تحت کی لالش میں اپنے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا